پانی میں سیب بہانے کا ویڈیو وائرل ہوا ہے اور ویڈیو وائرل کو لے کر باگوانی منطری جگت سنگھ نیگی کا بیان بھی سامنے آیا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد جانچ کی گئی ہے اور جان بوجھ کر سیب فیکنے کا ویڈیو بنایا گیا بیجے پی نے شڑیانتر کے تحت یہ پورا ڈراما کیا ہے شڑیانتر رچہ اس کے بعد یہ ڈراما کیا یہ بات جگت سنگھ نیگی نے کہی ہے کہ بیجے پی کی طرف سے پورا ڈراما کیا گیا ہے جو پانی میں سیب بہایا گیا وہ بیجے پی نے شڑیانتر کے تحت کیا ہے یہ بڑی جانکاری دینے آپ کو پانی میں سیب بہانے کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے مانچل پردیش میں اور ویڈیو وائرل کو لے کر بھگوانی منطری جگت سنگھ نیگی کا بیان بھی سامنے آیا سنواتے ہیں کیا کچھ کہا اپسر وادی لوگوں کو کسی پرکار کی مدد کرنے کی بات تو دور ہے اس میں جو افوائیں پھیلا کر اور شڑیانتر کر کے جو ہے کسانوں کو یہ لوگ جو ہے پینکی کرنا چاہتے ہیں جو کی نیندنی ہے یہ جو ایک وائرل ہو رہا ہے یہ بتایا جا رہا ہے چیتن مراکتا جنہوں نے یہ جو پچھلا چناؤ جو دو با لگاتار جہاں جو بلکھوڑکھائی سے جو لڑے تھے ان کا ہی اگر آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں گے وہ کہتا ہے کہ بیس دن پہلے کا ہے تو بیس دن تک اس ویڈیو کو اپنے پاس انہوں نے رکھا اور جہرام جی کا ٹور کر آیا اسی ایریہ میں اور اس کے بعد جو ہے ایک شڑیانتر کے تحت اس ویڈیو کو جاری کیا تو وہیں سی ایم سکھو نے اس ویڈیو کو لے کر کیا کچھ کہا ایک بار وہ بھی سنواتے ہیں آپ کو کہا کہ جو میں نے بھی بی جے پی کے شوشل میڈیا ہینڈل سے اسی میں دیکھا کہ وہ کچھ گریٹ فینکریں ہیں لیکن وہاں کی استیتی یہ نہیں ہے استیتی کیا ہے ہنڈر پرسنٹ سے پہنچ رہا ہے اور شوشل میڈیا کے ممادیوں سے بھارتی جنتہ پارٹی ابھی بھی رانیتی کر رہی ہے اور جھوٹ بول رہی ہے پیڈیوڈی منتری جی خود آبدہ پربندن دیکھ رہے ہیں روی ٹھاکور جی ہمارے خود آبدہ پربندن دیکھ رہے ہیں پچاس کروڑ روپیہ الوکیٹ کر دیا گیا ہے صرف سمسیہ کیا ہے میں آپ کو سمسیہ بتانا چاہتا ہوں سمسیہ کی کئی جگہ پورا روڑ ہی بھی گیا ہے تو ساتھ لگتی جس کی جگہ ہے وہ جگہ دینے میں تھوڑی سی تو ہمارے ساتھ ہے جہادہ جوانکاری کے ساتھ شملا پیرو جڑ چکے ہیں پردیپ تھاکور پردیپ دیکھئے اب سی بہانے کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اس پر بی جے پی حملہور ہے کونگریس پر سکتہ دھاری پارٹی ہے کونگریس ہیماچل میں تو وہیں کونگریس کے طرف سے دعائی دی جاری ہے کہ بی جے پی نے شڑیانتر کے تحت یہ پورا ڈراما رچا ہے کیا گستاجہ جانکاری بلکل دیکھئے بسانت یہ ویڈیو جب سوچل میڈیا پر بائرل ہوا اور اس کے بعد بی جے پی نے بھی اس کو لے کر ٹویٹ کیا بی جے پی کے نیتاؤں کی طرف سے اور خاص طور پر جو چیتنا براغتہ ہیں کیوں بلکوٹ خائی سے انہوں نے چناب لڑا ہے پور میں بیدھان سوا کا تو انہوں نے بھی اس کو لے کر سیٹ میں جاری کی تھی اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ شملا جلا کا جو روڑوک شیتر ہے بہاں کا یہ ویڈیو ہے اور ایسی جانکاری ملی ہے کہ برال پنجائت ہے بہاں پر سرک ٹھیک نہیں تھی اس وجہ سے جو نالا بہاں پر آ رہا ہے اس میں سیب کو بہا دیا گیا کیونکہ مارکس تک سیب نہیں پہنچا جا پا رہا تھا اور وہ خراب ہو گیا تھا تو یہ ایک طرح کا معاملہ اس طرح کا سامنے آیا ہے لیکن اس پر جوڑ پولیٹک سب شروع ہو گئی ہے کیونکہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو بیس دن پہلے کا ہے نو جولائی سے سرکے بہاں پر بند تھی اور اس کے بعد نو جولائی کے آسپار کا یہ ویڈیو بتایا جا رہا ہے اور اس میں جو بی جے پی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ سرکے بند ہیں اس لیے لوگ اب سیب کو بہانے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں لیکن دوسری طرف جو باگبانی منطری جگہ سنگھ نے کی ہے انہوں نے کہا کہ اس ویڈیو کی ایسٹیم کی طرف سے جانت کی گئی ہے اور یہ ویڈیو صحیح نہیں ہے یہ کہیں نہ کہیں ایک اسمنجت کی سکھی پیدا کر رہا ہے لوگوں کو گمناہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس میں بھاجپا کے ہی لوگ سنلیت ہے یہ ان کا جگہ سنگھ نے کی کا کہنا ہے اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جس نے یہ بہائے ہیں سیب وہ بھی بی جے پی کا ہی برکر ہے تو اس طرح سے پولٹکس کرنے کی کوشش یہاں سیب کے ذریعے بی جی پی کر رہی ہے ایسا یہاں پر ستہ پاکس کی طرف سے مجھے منطری نے بھی کہا اور دوسری طرف جگہ سنگھ نے کی جو باغبانی منطری ہے ان کی طرف سے بھی کہا گیا ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس پر سیاست ضرور گرم آ گئی ہے کیونکہ پردیش میں سیب سیزن اس وقت یعون پر ہے اس میں بھی کوئی دور آئی نہیں ہے کہ کائکشیتر آبرود چل رہے ہیں سر کے بند اس وقت ہیں تو ایسے میں جو اوپج ہے وہ مندی تک پہنچانے میں چاہے کسانوں کی بات کریں یا باغبانوں کی بات کریں انہیں ضرور آ رہی ہے لیکن اب جس طرح سے یہ ویڈیو سامنے آیا ہے اس سے ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ راجلیتی جو ہے آروپ پرپیرو کا دور اب تیز ہو گیا ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اپردیپ ہمارے ساتھ جننے کے لئے تمام جانکاری دینے کے لئے